آٹھویں خصوصیت ان کلمات میں اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہے کہ نہ جانے ان کو کیسی شکل ملتی ہے کیسا وجود ملتا ہے سنن ابن ماجہ میں اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ مِمَّا تَذْكُرُونَ مِن جَلَالِ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ اللہ کی عظمت کے کلمے ہیں سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لاَ الْحَا إِلَّ اللَّهِ جب تم یہ پکارتے ہو لَهُمْ نَدَوِيُن كَدَوِيٍ نَحْلِ یہ ارشِم اللہ تک پہن جاتے ہیں يَنْ عَطِفْنَهُ لَلْعَرْشِ جس طرح ایک کنڈی مڑی ہوتی ہے اس طرح مڑے ہوئے خاص شکل اور انداز میں ارشِم اللہ کے ساتھ لٹک جاتے ہیں لَهُمْ نَدَوِيُن كَدَوِيٍ نَحْلِ ان کی ایک گنگناہٹ ہوتی ہے ایک ترغنم ایک نغمہ ایک آواز ہوتی ہے ارش پہ گنگناہ کے جیسے شہد کی مکیاں جمع ہو جائیں اور چل رہی ہوں تو ان کے بن بنانے کی ایک سرسراہت سی ہوتی ہے اس طرح کی ان کی آواز ہوتی ہے ارش کے گرد لپٹ کے کہتے ہیں نُذَكِّرْنَا بِسَاحِبِهَا اللہ تیرے بندے میں تجھے یار کیا ہے اللہ تیرے بندے میں تجھے یار کیا ہے نومی خصوصیت ان عظیم کلمات کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کے کہنے سے انسان کو اتنا سواب دیتا ہے اتنا سواب دیتا ہے اگر ایک انسان ایک طرف سونے کا ایک پہاڑ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے جتنا سواب اس مالدار کو ملے گا دوسری طرف ایک غریب انسان ایک کمزور انسان ایک اپاہج انسان ایک مظلوم انسان ایک ضعیف و نادمہ ایک بیمار و مریض انسان جس کے اندر اور زیادہ نیکیاں کرنے کی کوئی ہمت نہیں وہ یہ کلمات یہ کہتا رہے اللہ سونے کا پہاڑ خرچ کرنے والے سے زیادہ سواب ان کلمات کہنے والے کو انعائت فرماتے تھے اللہ کی پیارے نبی نے فرمایا رسول رحمت نے فرمایا رسول امی نے فرمایا فیداہ ابی و امی ان پہ میرے ماباد قربان ہو جائیں فرمایا جو راتوں کو اٹھنا سکتا ہو بیچارہ کمزور ہو جو اللہ کی رحمے مال خرچنے کر سکتا ہو بیچارہ غریب ہو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا سکتا ہو بیچارہ دل کا کمزور ہو آپ نے فرمایا فَلْيُقْسِرْ اسے چاہئے سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِيْ چلے بڑی ہمت کے کام نہیں کر سکا تو سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِيْ زیادہ سے زیادہ کہتے رہا کرے پھر آپ نے اشارت فرمایا جو یہ زیادہ سے زیادہ کہتا رہے گا اللہ اسے مِن جَبَلِ زَحَبِي يُنْفِكُ سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے بھی بہتر بنا دے گا بلکہ ایک حدیث میں تو آپ نے اشارت فرمایا جنابِ ابو حریرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّا إِلَّا وَاللَّهُ اَكْبَرُ ماِ سُبْحَانَ اللَّهِ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ اَحَبُ Polish وہ پوری کائنات جہاں جہاں تک سورج کی گرنے پہنچتی ہیں اس پوری کائنات سے مجھے یہ چار کلمیں زیادہ پیاری لگتی ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم